بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کہ آج میں آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو رکھ آئے ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹاپ سکس بیسٹ آن لائن کورسز کیا ہے کہ آپ ٹاپ جو سکس بیسٹ اچھے جو کورسز ہیں ان میں سے اگر آپ ایک کورس بھی کر لیتے ہیں تو آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے فری میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ آہ ٹاپ لیول پہ جو چھے اچھے کورسز ہیں ان میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک کر لیتے ہیں تو آپ اچھے آہ سکل آہ کے ماہر ہو سکتے ہیں اور آن لائن لرننگ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک پہلے نمبر پر میرے پاس ایک گرافک ڈیزائننگ ٹھیک ہے گرافک ڈیزائننگ جب تک دنیا قیم ہے تب تک گرافک ڈیزائننگ کا کام بھی ہمیشہ چلتا ہی رہنا ہے اس میں آہ اس نے انکریز ہی ہونا ہے اس کو آہ مطلب اس نے بڑھنا ہی ہے ٹھیک ہے تو گرافک ڈیزائننگ میں کام کیا کیا ہوتا ہے جس میں لوگوز ہوتے ہیں بزنس کارڈ ہوتے ہیں فلیرز ہوتی ہیں فلیکس ہوتے ہیں اور آہ ویب بینرز ہوتے ہیں اس کے اس طرح کے اور بھی تہارات ہوتے ہیں اس طرح کے اور بھی کافی کام ہے جو گرافک ڈیزائننگ میہ آتیں کہ کسی بھی چیز کا دیزائن دیکھتے ہیں تو وہ ایک گرافک ڈیزائنر کا کام ہے وہی اس کو ڈیزائن کرتا ہے ڈیزائننگ میں آہ سارے جو sorte کٹیگریز آتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لئے آپ آن لین کورس کر سکتے ہیں یو ٹیوب سے سیکھ 성کتے ہیں آن لائن کسی ٹیچر کے ساتھ کانٹیک کر کے سیکھ سیکھ سکتے ہیں ویسے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اسے یوٹیوب سے سیکھیں گرافک ڈیزائنر اگر آپ بن جاتے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے آن لائن یا آف لائن پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ آف لائن کمانا چاہیں گے تو آپ کو مطلب اپنی پبلسٹی کے لیے تھوڑا سا میند کرنی پڑے گی اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ اپنی پوسٹ وگرہ بنا کر اپنا فیس بک پیج بنا کر اپنی ویب سائٹ بنا کر تو اپنے کام کو پرموٹ کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر کا دوسرے نمبر پر میرے پاس ہے ویب ڈیویلپمنٹ ویب ڈیویلپمنٹ کا کورس بھی سیکھنے کے لیے کورس کرنے کے لیے آپ آن لائن یوٹیوب سے سرچ کر کے کورس کر سکتے ہیں ویب ڈیویلپمنٹ میں جو گرافک ڈیزائنر ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے ویب ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ ویب ڈیزائنر بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس نے ویب سائٹ برانی ہوتی ہے اور دوسرا جس نے ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہوتی ہے تو وہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ ویب ڈیویلپمنٹ کا کورس بھی کر لیں تو آپ کے پاس دو سکیلز ہو جائے گی تو ویب ڈیویلپمنٹ میں جو ہوتا ہے اس میں تین لینگویج استعمال کی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے ایش ٹی ایمل دوسری سی ایس ایس اور تیسری جو ہے وہ پی ایچ پی یہ تین لینگویج ہوتی ہیں اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک کومرش ویڈ پریس اور بزنس ویب سائٹ ہر طرح کی ویب سائٹ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے لئے ویب سائٹ بنا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا کسٹمرز کے لئے یا کمپنیز کے لئے یا کسی ادارے کے لئے آپ ویب سائٹ بنا کر انہیں سیل کر کے غر بیٹھے آن لائن اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے موبائل ایپ ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے موبائل ایپ ڈیویلپر جو ہوتے ہیں وہ بھی موبائل کی ایپ جو ہے وہ کریئیٹ کرتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں ڈیویلپ کرنے کے بعد وہ کسی کسٹمرز کی ہوتی ہے چاہے کمپنیز کی ہوتی ہے چاہے کسی ادارے کی ہوتی ہے وہ ایپ ڈیویلپ کرنے کے بعد اس کو اچھے خاصے پیسے ہو کے عویز سیل کر سکتے ہیں تو موبائل ایپ جو ہوتی ہیں وہ دو تین قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے چاہے آپ انٹرویڈ موبائل کی ایپ بنا لیں دوسری جو ہے وہ آئی او ایس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں جس چیز میں آپ کو انٹریسٹ ہے آپ اس میں بنا سکتے ہیں چوتھے نمبر پر بلوک چین ہے بلوک چین جو ہے وہ آئی یہ ہے ڈیجیٹل کرنسی میں بہت زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے بلوک چین ٹھیک ہے ڈیجیٹل کرنسی آپ سمجھتے ہوں گے اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ اسے یوٹیوب پر سچ کر سکتا ہے ڈیجیٹل کرنسی میں بلوک چین کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ بلوک چین کا کورس کر لیتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل کرنسی میں جا کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں چاہے اپنا کام کرنا چاہے چاہے آن لائن اپنی سرسز فرام کر کے پھر بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور پانچویں نمبر پر میرے پاس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کے اندر اس ایو اس ای ایم آ جاتی ہے اگر یہ سیکھنے تو اس کے علاوہ کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو آئے روز مطلب ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ہر کمپنی ہر بندہ اپنی ویب سائٹ بنانے کے چکر میں ہے تو اس کی اس ای ایو جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جاتی ہے جس میں SEO جو جسنا سیکھا ہوتا ہے جس نے Access کیا ہوتا ہے وہ SEO کرنے والا بندہ وہ اپنی سروس فرام کرتا ہے ان کی ویب سایٹ کی SEO جو ہے وہ اس کے حوالے ہوتی ہے اس کو سیکھ کرتا ہے اور اچھے خاصے پیسے ارم کر سکتا ہے اس کے ایلاوہ جو ہے آپ اپنی ویب سایٹ بنا سکتے ہیں کسٹمر یا کمپنی کی ویب سایٹ بنا سکتے ہیں اور ان کو اپنی سروس فرام کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کے ایلاوہ میرے پاس چھٹے نمبر پر جو ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی پوری دنیا میں استعمال ہونے والی ایک آپ کہہ لیں آہ ٹیکنالوجی ہے ٹیک ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ گورنمنٹ کے اداروں کو کمپنیوں کو اور کسٹمرز کو اپنی سروس فرام کر کے سائبر سیکیورٹی فرام کر کے اچھی خاصی آن لین ارننگ کر سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی جو ہے اس میں آہ جو ہے آہ لوگوں کو اپنا ڈیٹا وغیرہ یا اپنی ویب سائٹ کے آہ سیکیورٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ نے سائبر سیکیورٹی کا کورس کیا ہوا ہے تو آپ اپنی سیکیورٹی کی سروسز فرام کر کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آہ شارٹ کورسز ہیں اور اچھے کورسز بھی ہیں آپ ڈیٹا انیلیٹکس بن سکتے ہیں اس طرح کے بہت سے کورسز ہیں اگر آپ کوئی بھی ایک کورس کر لیتے ہیں کوئی ایک فیلڈ آپ چوز کر لیتے ہیں کسی ایک فیلڈ میں اگر آپ ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے آن لین ارننگ کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے میربانی اسے لائک شیئر کر کے اچھے کومنٹ کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ میں اچھی سے اچھی انفرمیشن ٹائپ جو ہے آپ کو ویڈیو فرام کر سکوں تو چلے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ہو کے اللہ حافظ